اس کو سمجھ لیجئے بات کو اچھی طرح جناب سیدہ کی سچائی سے لپٹی بھی ہے آیائے تطہیر کی سچائی باغ فدق کا جو مسئلہ ہے اس پر بہت سے عالم ادین جو ہیں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف بیو دی گیا ہے تو وہ آپ سماعت کریں اور جو مسلمان کہتے ہیں کہ باغ فدق کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک تضاد پیلانے کے لیے یا جگڑا کرنے کے لیے یہ انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے شیعہ حضرات نے تو وہ واپس میں اچھے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی کو حق نہ دیا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علیہ کے موجودگی میں بی بی کے اوپر ظلم ہو تو اس مسئلے کے اوپر مولانا مرزادر صاحب نے بہت خوبصورت انزاز میں ڈسکس کیا ہے سب سے پہلا نام رسول اللہ کے بعد جو ان سے سب سے زیادہ کلوز ہو اور سب سے زیادہ قریب ہو پہلا نام کس کا لکھا جائے تو عزیزانِ گرامی دنیا میں آپ اپنے حساب سے سوچئے کہ اگر آپ کے سلسلے کے نام لکھے جا رہے ہوں کہ یہ دوست ہیں اور یہ عزیز ہیں اور رشتہ دار ہیں اور یہ خاندان والے ہیں اور یہ بھائی ہیں اور یہ بھتیجے ہیں اور یہ کزن ہیں اور یہ ساتھ کے پڑھے میں ہیں اور یہ دفتر کے کلیگ ہیں یہ سبھی لوگ آپ سے متعلق ہیں تو آپ کے نام کے زیادہ میں یہ سب نام لکھے جائیں گے تو آپ کے ہاں آپ کے نام کے بعد سب سے پہلا نام کس کا لکھا جائے گا آپ کے نام کے بعد سب سے پہلا نام جو لکھا جائے گا وہ آپ کی اولاد کا نام لکھا جائے گا اور دنیا میں ہر انسان کے نام کے ساتھ جو پہلا نام لکھا جائے گا وہ اس کی اولاد کا لکھا جائے گا اس لیے کہ انسان سے اس کی اولاد جتہ قریب ہوتی ہے اور جتہ کلوز ہوتی ہے خطہ کلوز دوسرا کوئی نہیں ہے تو رسول اللہ کے بعد جب دوسرا نام رسول اللہ سے سب سے قریب لکھا جائے گا وہ جناب فاطمہ زہرہ کا نام ہے ہم مانتے مولا علی کو بھی ہیں مگر مولا علی کا نام جناب سیدہ سے پہلے نہیں لکھا جا سکتا اس لیے کہ کزن ہو یا داماد ہو ان کا نمبر بعد میں آئے گا اولاد کا پہلے آئے گا مانتے امام حسن امام حسین کو بھی ہیں مگر امام حسن امام حسین کا نام جناب سیدہ کے نام سے پہلے نہیں لکھا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز سے ہمارے دل کا ٹکڑا ہوتے ہیں نماز سے پوتے جو بھی ہوتے ہیں آدمی کے وہ اس کی جان و روح ہوتے ہیں یہ بات صحیح ہے مگر پوتا ہوتا ہے بیٹے کی وجہ سے نمازہ ہوتا ہے بیٹی کی وجہ سے تمجھا تو بیٹی پہلے ہے نماز آباد میں بیٹا پہلے ہے پوتا آباد میں تو سب سے پہلا نام جو لکھا جائے گا رسول اللہ سے قریب ترین وہ جناب سیدہ کے لکھا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے نمام زندگی جناب سیدہ کی تازیم کی تیسری بات یہ ہے کہ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بدہ تم من نہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے ان تمام خصوصیت کے باوجود فاطمہ مسلمان دربار میں اپنے حق کے احتجاج کے لئے پہنچتی ہیں اور ان کا کیس مسلمان دربار سے خارج کر دیا جاتا ہے تو مسلمان اس سلسلے میں اپنی رائے دے کہ اس کا ارادہ اس میں کیا ہے اور نیت کیا ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہے اس لیے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل رسول اللہ سے اتنا جلدی ہے کہ اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں بنی عمیہ کا انفلنس ہے اس میں بنی عباس کا انفلنس ہے اس کے اندر ویسٹرن قوتوں کا انفلنس ہے اس کے اندر نان مسلم طاقتوں کا انفلنس ہے یہ رسول اللہ کے چند مہینوں کے اندر کی بات نہیں ہے چند دنوں کے اندر کی بات مدینہ چھلک رہائے صحابہ اکرام سے جو سب رسول اللہ کی محفل کے بیٹھنے والے ہیں سب اللہ کے پیارے ہیں سب رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے اٹھے ہیں بھی اور ان کے درمیان رسول کی بیٹی کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے میرے باپ مجھ کو یہ حق دے گئے ہیں اور اسلامی کورٹ جو ہے وہ اس کو ماننے کے واسطے تیار نہیں ہے تو اب ان دو میں سے ایک ہی قوم غلط مانیں گے یا کورٹ نے فیصلہ غلط دیا یا فاطمہ نے دعویٰ غلط کیا مسلمان کہتے ہیں ہم کیسے ماننے کے فیصلہ غلط دیا رسول اللہ کی صحبت کے بیٹھنے والے وہ غلطی کریں گے بھلا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کیسے ماننے کے فاطمہ نے دعویٰ غلط کیا رسول کی قود میں پلنے والی اور غلط دعویٰ کرے گی تو عزیزان اگرامی یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور پھر اس کے اندر ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ جو سیدہ پیچیدہ ہے وہ یہ ہے کہ خالی جناب سیدہ ہی نہیں آئی ہیں بلکہ ان کے ساتھ مولا علی بھی آئے ہیں ان کے ساتھ امام حسن بھی آئے ہیں ان کے ساتھ امام حسین بھی آئے ہیں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ یہی لوگ یہی لوگ مباہلے میں رسول کی رسالت کی گواہی لے کے گئے تھے یہی لوگ مباہلے میں رسول کی رسالت کی گواہی لے کے گئے تھے تو اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یہ بچے ہیں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے ہم کیا قول نہیں مانیں گے یہی لوگ تھے جو قرآن مجید سے صداقت کی سنت لے کے لڑائی جیت کے پلٹے تھے تو قرآن نے جن کی سچائی پر مہر لگائی ہے مسلمانوں کے دربار نے ان کی سچائی کو ایکسپٹ نہیں کیا یہ چیز ہمارے دل میں کاتے کتنا چھو رہی ہے اب کہ یہ کوئی بہت زمانہ ہو گیا بہت زمانہ ہونے سے کوئی بات نہیں ہوتی ہے آج بھی پورا کیس موجود ہے پورا مقدمہ موجود ہے جناب سیدہ کے فالو کرنے والے اور ان کو بات کو حق کہنے والے بھی موجود ہیں اور ان کے مخالف پر بہت کرنے والے موجود ہیں عالم اسلام اپنا فیصلہ سنائے کہ وہ پرو سیدہ فیصلہ کرتا ہے کہ انٹی سیدہ فیصلہ کرتا ہے یہ کاتا ہمارے دل میں چوبابہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول کی بیٹی کے معاملے میں گل بل کر سکتے ہیں ہم کیسے یقین کر لیں کہ اسلام بتانے میں ہم کو بلکہ صحیح صحیح بتائیں کہ غور فمائی ہے یہ مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے بڑا دشوار مسئلہ ہے بہت ایسا مسئلہ ہے جس کو بار بار غور کیجئے تو اس کے بات بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے جناب سیدہ کا مسئلہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب یہ تو پرانا مسئلہ ہے جھگڑے کے لیے آپ لوگ نکال دیتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیجئے جھگڑے کی بات نہیں ہے دیکھئے جھگڑے اگلے کی بات نہیں ہے جھگڑا کیسا جھگڑے جس کا حق ہوتا ہے حقیت اپنی ہزاروں سال بعد بھی مانگتا ہے حقیت کا مسئلہ کہیں زیادہ پرانا ہونے سے مرتھولی جاتا ہے حقیت کا مسئلہ زیادہ پرانا ہونے سے مرتھولی جاتا ہے یہ مسئلہ جو ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی آن کی جس چیز کی دیمان کر رہی ہے کہ میرے باپ مجھ کو دے گئے ہیں ان سے گواہ مانگے جا رہے ہیں کہ آپ گواہ لائیے آپ کہیے گواہ مانگے جا رہے ہیں تو کیا بری بات ہے صاحب تو اسلامی قانون ہے اسلام میں سب برابر ہیں گواہ مانگے جا رہے ہیں دیکھیں سب برابر تو ہیں مگر ہر ایک کی حتم ہوئی یا نہیں میں نے کوئی بات پڑھی آپ نے کہا ادھر صاحب دلیل دیجئے اس کی میں نے قرآن کی آیت پہو دی کہ دے یہ قرآن کی آیت ہے اس میں لکھا ہے اب آپ کو چھپ ہو جانا چاہیے اس لیے کہ میری بات کے اوپر گواہ جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے اب اگر آپ مجھ سے کہیے کہ قرآن کی سچائی پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس تو قرآن کی سچائی کے پاس کوئی دلیل میرے پاس ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے مسلمان ہونے پر بھی کوئی دلیل خائم نہ رہ جائے گی چمجھے ہیں آپ اس لیے کہ جب ہم نے قرآن کی آیت پہو دی تو اب آپ کی یہ ڈیمانڈ کہ قرآن کی سچائی پر دلیل آئیے تو میری سچائی پر تو قرآن دلیل بنے گا لیکن قرآن کی سچائی پر اگر آپ دلیل مانگنے لگیں گے تو پھر آپ کو اسلام سے چھوڑ کے نکلنا پڑے گا تو جناب سیدہ اور ہم میں فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی سچائی ایک آرڈینری مسلمان عورت کی سچائی نہیں ہے اس کو سمجھ لیجے بات کو اچھی طرح جناب سیدہ کی سچائی سے لپٹی ہوئی ہے آیہ تطہیر کی سچائی اور آیہ تطہیر کی سچائی سے لپٹی ہوئی ہے اس لحق قرآن کی سچائی اور قرآن کی سچائی سے لپٹی ہے اسلام کی سچائی اس لیے کہ اگر فاطمہ نے جھوٹا دعویٰ کیا تو آیہ تطہیر نے جھوٹی بات کہی اگر آیہ تطہیر نے جھوٹی بات کہی تو قرآن میں جھوٹ پکڑا گیا اور جس مذہب کی کتاب میں جھوٹ پکڑا جائے وہ مذہب کا اپنے کوئی سچائی کہنے کا حق دار نہیں ہو سکتا تو فاطمہ کی سچائی اگر ختم ہو گئی تو پورے اسلام کی سچائی کی عمارت کلائبس کر جائے گی آپ اور فرما رہے ہیں تو ایک مسئلہ جناب فاطمہ زہرہ کا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے دل میں کاتے کتنا چوبرا ہے دوسرا مسئلہ مولا علی کا مسئلہ ہے اب آپ کہیے کہ مولا علی کا کیا مسئلہ ہے ستر برس تک ممبروں پر علی برے کہے گئے ہر جمعے میں ہر جماعت میں ہر عید میں ہر بکر عید میں ہر ممبر پر جب بھی مولا علی کا ذکر آیا جان بوچ کے لائے گیا اور ان کو برا کہا گیا سننے والے کون تھے نہ کفار تھے نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے وہ مسلمان تھے جو جمعے میں شریک ہوتے ہیں وہ مسلمان تھے جو منزدوں میں جاتے ہیں وہ مسلمان تھے جو عبادت گزار ہیں اور علی کو برا کہنے والا کون ممبر پر امام جمع ستر ہزار آئمہ جماعت ممبر پر کھڑے علی کو برا کہہ رہے ہیں امام جمعہ مسلم سوسائٹی کا آرڈینری آدمی نہیں ہوتا وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ ایک ذمہ دار آدمی ہوتا ہے امام جمعہ وہ شخص ہوتا ہے جو جمعہ کی دن نماز پڑھاتا ہے تو بقیہ ہفتے کے چھے دن جو ہیں ان میں ترکاری نہیں بیچتا ہے وہ مدرسہ پڑھاتا ہے درس دیتا ہے کتاب لکھتا ہے تفسیر لکھتا ہے حدیث بیان کرتا ہے اس ٹائپ کے کام کرتا ہے وہ فٹ پات کے بجائے کوئی کام نہیں کرتا ہے اس لیے کہ امام جمعہ جو ہوتا ہے وہ مسلم سوسائٹی کا ایک پڑھا لکھا ہے ایک محتبر ایک ذمہ دار آدمی ہوتا ہے تو یہ ستر ہزار آئمہ جماعت جو ستر برس تک مولا علی کی شان میں نازبہ کلمات کہتے رہے ان میں صحابہ کرام تھے ان میں تابعین کرام تھے ان میں تبہ تابعین تھے یہ مولا علی کو برا کہتے رہے یہ مولا علی کو برا کہتے رہے اور حدیثیں بھی بیان کرتے رہے اور تفسیریں بھی لکھتے رہے اور روایتیں بھی نقل کرتے رہے چھائی دن یہ کام کرتے رہے ساتھ میں دن جا کے علی کو برا کہتے تھے ممبر پکڑے ہو کے یہ معاملہ ہمارے لقص نہیں اترتا ہے